اگر دنیا میں نیک نیتی کے ساتھ کسی نے کوئی تعلق قائم کیا ہے تو ایسے تعلقات قیامت کے دن اللہ کے حکم سے اس کے کام آئیں کہ ایک آدمی اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کرتا رہا تو قیامت کے دن اللہ کے نیک بندے اللہ کی اجازت سے اس کی شفاعت کر سکتے ہیں ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ جل جلالہ کا ایک بندہ کسی سے ملنے جا رہا تھا اللہ نے اس کی طرف فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا اور فرشتے نے انسانی شکل میں آکے اس سے پوچھا کہ یہ جو تم جس سے ملنے جا رہے ہو کیوں ملنے جا رہے ہو کیا اس کا تمہارے اوپر کوئی احسان ہے یا تمہارا اس سے کوئی مفاد وابستہ ہے کیوں ملنے جا رہے ہو تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو میں تو اس سے نہ تو میرا اس سے کوئی مفاد وابستہ ہے نہ اس نے مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے اس کی نیک شہرت سنی ہے کہ وہ نیک آدمی ہے مجھے اللہ کی رضا کے لئے اس سے محبت ہے اور اللہ کی رضا کے لئے ہی میں اس سے ملنے جا رہا ہوں تو اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا اس نے اس کو کہا کہ جس اللہ کی رضا کے لئے تم اس سے ملنے جا رہے ہو میں اسی اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں اور اللہ کی جانب سے پھر اس کو خوشخبری سنائی تو جو انسان نیک لوگوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے جو تعلق رکھتا ہے یہ تعلق اللہ ہی کے حکم سے قیامت کے دن اس کے کام آتا ہے